بسم اللہ الرحمن الرحیم پاسدہ جرنل اینٹیز اینڈ کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ان دا بکس آف کرین اینڈ کامپنی ابھی آپ اوپر نام لکھ لیجیے ریکٹ میں کنسائنے لکھ دیئے اور جرنل بنا لیجیے پانچ کالم آپ نے اس کے بنانے ہیں جرنل میں اینٹیز کرنی ہے ابھی کریم اینڈ کامپنی او کراچی سینٹ آن کنسائنمنٹ تو سرمان انڈ سنز آف لاہور سکسٹی کیسز آف کٹلری گوڈز کاسٹنگ روپیز تھری ففٹی پر کیس کریم اینڈ کامپنی نے لاہور ساڑھ کیسز بجوائی ہیں ایک کیس کی قیمت ہے تین سو پچاس تو ہم اینٹیز سٹارٹ کریں گے کنسائنمنٹ اب یہاں پہ بتایا ہے لاہور تو ہم ادھر لکھ دیں گے کنسائنمنٹ ٹو لاہور اکاؤنٹ ڈیابیٹ گوڈز سینٹ آن کنسائنمنٹ کریٹ یہ آپ کیلہ بھی لکھ سکتے ہیں کنسائنمنٹ اکاؤنٹ اس سے فرق نہیں پڑے گا لیکن جو کنسائنمنٹ ہوتا ہے اس کے کافی ساری ایجینٹ ہوتے ہیں اس لئے کوئی نہ کوئی نشانی رکھنی پڑے گی ہمیں تاکہ پتہ چلے کہ کس کا یہ کنسائنمنٹ کاؤنٹ بن رہا ہے لیکن آپ تو ایک اکا اکاؤنٹ کر رہے ہیں تو آپ ادھر کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کے لئے ڈیابیٹ کر سکتے ہیں وہ گلتی نہیں ہوگی اب آپ ملٹیپلائی کر دیجئے 350 کا ایک کیس ہے 60 بجوائیں تو آپ ادھر لکھئیجئے 60 ملٹیپلائیڈ بی 350 یہ بنتا ہے 21,000 21,000 expenses incurred by the consignor at karachi are rate rupees 550 insurance 110 loading charges 40 یہ خرچے consignor نے پہ کی ہیں ہم entry pass کریں گے consignment account debit یا consignment to lahore account debit اور cash credit narration لکھ دیجئے expenses paid by consignor اور یہ total ہیں 550 110 اور 40 یہ 700 700 سے debit 700 سے credit cream and company draws on salman and son's two months bill at site for rupees 14,000 which the later accepts یہ bill of exchange ہے جو کہ cream نے draw کیا ہے salman کے اوپر اور اس نے accept بھی کر لیا filی phase کو 400 سے اور سلماان اور کامپنی کریٹ فورٹین تھاؤزن دہ چارجز پیڈ بائی سلماان اور سن اٹھ لہور ورنگ چارجز سٹوریج انسیرنس تین خرچے جو ہیں یہ پے کیے ہیں سلماان اب ظاہر ہے کریم اینڈ کامپنی کو یہ خرچے سلماان کو دینے پڑیں گے تو انٹری پاس ہوگی کنسائنمنٹ ٹو لہور اکاؤنٹ ڈیویٹ اور سلمان سلمان اینڈ کامپنی کریڈٹ یہ بھی آپ جمع کر لیں تینوں ساٹھ اور تیس نوے اور ایک سو ستر یہ بن جائیں گے ٹو سیکسٹی دو سو ساٹھ کمیشن کمیشن جو ہے سلمان کو دینا پڑے گا دو فیصد جو ہے وہ سیلز پر آل سیلز جتنی بھی وہ چیزیں بیچے گا اس پر دو فیصد ان ایڈیشن ٹو ڈیل کریڈیر کمیشن ڈیل کریڈیر کمیشن کے علاوہ یعنی دو فیصد یہ اور ڈیرھ فیصد یعنی ساڑھے تین فیصد کمیشن دینا پڑے گا اب یہ ایک نئی چیز آگئی ہے ڈیل کریڈیر کمیشن اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں پہلا کمیشن جو ہے اس کو ہم کہیں گے آرڈر کمیشن جو کہ ہم نے دینا ہی دینا ہے اس کو جتنی چیزیں بیچے گوں اب اگر ہم کنسائنی کو کنسائنر کنسائنی کو یہ اجازت دے دیتا ہے کہ وہ چیزیں ادھار بیچے لیکن ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر ادھار بیچو گے تو پیسے ریکاور کرنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے کنسائنی مان جاتا ہے تو پھر ہم ون اینڈ ہاف پرسنٹ کمیشن اس کو اور پی کریں گے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیلک ریڈیر کمیشن یعنی ادھار چیزیں بیچنے کی صورت میں وصولی کی ذمہ داری لینے پر کنسائنی یہ ذمہ داری لے رہا ہے کہ وہ خود ہی پیسے وصول کرنے کے لئے ذمہ دار ہوگا اس کے بدلے میں جو کمیشن دیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلک ریڈیر کمیشن اب اگر کنسائنی نے کوئی چیزیں ادھار بیچی ہیں کسی پارٹی کو اور آگے سے پیسے نہیں ملتے تو وہ نقصان کنسائنی کا ہوگا کنسائنر کا نقصان نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس کو ڈیلک ریڈیر کمیشن پی کرے گا اب ہم انٹی پاس کریں گے یہ بھی خرچہ ہے دونوں خرچیں تو کمیشن جو ہے دینا پڑے گا ابھی نیچے دیکھتے ہیں اس نے لکھا ہے کنسائنی نے سارے کیسز بیچ دیئے چار سو اسی روپے کے حساب سے تو جو ٹوٹل کیسز تھے وہ تھے ساٹھ اور چار سو اسی کا ایک بکھا ہے یہ بن رہا ہے اٹھائیس ہزار آٹھ سو اب ہم کیا کریں گے کنسائنی کا نام ڈیبٹ کریں گے سلمان اینڈ کمپنی ڈیبٹ کنسائنمنٹ ٹو لہور کریٹ ٹو لہور اکاؤنٹ کریٹ ٹو ڈبل ایڈ ڈبل زیرو ٹو ڈبل ایڈ ڈبل زیرو اب کمیشن کی انٹی پاس کر لیجئے کمیشن خرچہ ہے جو کہ کریم اینڈ کمپنی نے سلمان اینڈ کمپنی کو پی کر لیجئے خرچے کی صورت میں ہم کنسائنمنٹ کو ڈیبٹ کرتے ہیں کنسائنمنٹ ٹو لہور اکاؤنٹ ڈیبٹ اور سلمان اینڈ کمپنی کا نام کریٹ ہو جائے اب کتنی ماؤٹ ہوگی ٹوٹل سیل یہ ہے اٹھائیس ہزار آٹھ سو تو دو فیصد ایک کمیشن ہے اور دیڑھ فیصد اور ہے تو ہم اسی ہی کا ڈریکٹ تین شریعہ پانچ فیصد لے لیں یہ ہے ایک ہزار آٹھ روپے ایک ہزار آٹھ اب ہم بنائیں گے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کنسائنمنٹ ڈیبٹ ہے اکیس ہزار سے ادھر لکھئے اکیس ہزار اور ادھر لکھ دیجئے گوڈز سینٹ آن کنسائنمنٹ پرٹیکولز میں گوڈز سینٹ آن کنسائنمنٹ یہ انٹری پاس ہوگی یہ کنسائنمنٹ ڈیبٹ ہے سیون ہنڈرڈ سے کیش سے ادھر کیش لکھ دیں یہ کنسائنمنٹ ڈیبٹ ہے ٹو سیسٹی سے سلمان ڈ کامپنی یہ کنسائنمنٹ کریڈٹ ہے اٹھائیس ہزار آٹھ سو سے ادھر لکھئے سلمان ڈ کامپنی یہ ڈیبٹ ایک ہزار آٹھ سے ادھر لکھئے سلمان ڈ کامپنی اب اس میں ہمیں سٹاک نہیں نکالنا پڑے گا کیونکہ تمام چیزیں بھک گئیں اب یہ سائٹ زیادہ ہے اٹھائیس ہزار آٹھ سو آرہا ہے ادھر بھی لکھئے اٹھائیس ہزار آٹھ سو اب یہ کریڈٹ سائٹ سے ڈیبٹ سائٹ مائنس کریں تو یہ آنسر آرہا ہے فائیو ایٹ تھری ٹو انکم زیادہ ہے خرچے کام ہیں تو یہ پرافٹ ہے اور یہ پرافٹ ہم نے ٹرانسفر کر دینا ہے جنرل پرافٹ پرافٹ ٹرانسفرڈ پرافٹ ٹرانسفرڈ ٹو جنرل پرافٹ ٹرانسفرڈ اس کی انٹری بھی پاس کر دیجئے کنسرمنٹ ٹو لہور اکاؤنٹ ڈیبٹ ٹو لہور اکاؤنٹ ڈیبٹ جنرل پرافٹ ٹرانسفرڈ اکاؤنٹ کریٹ فائیو ایٹ تھری ٹو فائیو ایٹ تھری ٹو یہ آپ کا کوئیسن کمپلیٹ ہو گیا اگر کوئی پوائنٹ سمجھ نہیں آیا تو کومنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ٹرانسفرڈ